بسم اللہ الرحمن الرحیم جوکدانی شریع الفوکس کے ساتھ حاضرے بڑی دلچسپ صورتحال ہے اس وقت اور وہ صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے آپ نے سنایا ایک دفعہ نہیں کئی تقاریر ہیں ان کی ان کے اور ان کے رفقہ کی کہ اس ملک کو کرز لے کر چلایا جا رہا ہے بیکاری بنا دیا اس ملک کو اس ملک کی پاسپورٹ کی ویلیو تباہ ہو گئی ہے یہ ملک جو ہے وہ کرپشن میں بہت آگے بڑھ گیا ہے اور بہت ساری باتیں ہونے کی ہیں اور قوم کی غیرت کو بیج دیا گیا ہے دوسرے ملکوں سے ہاتھ پھیلاتے ہیں بیکاری ہیں اور ہم آئیں گے تو یہ سب بدل دیں گے گویا اس وقت ان کو یہ پتا تھا کہ اس وقت بھی قرض تھی اور وہ قرض کتنے ہیں ان کو شاید بتایا ہو ان کے جو شیڈو کابینہ تھی بتایا ہے نہیں بتایا ہے بارالہ سد عمر صاحب کو انہوں نے کہا دیا گیا ہمارے وزیریں خزانہ ہوں گے انہوں نے ضرور بتایا ہوگا بعد میں نکال دیا انہیں کو اور کئی وزیریں خزانہ تبدیل ہو گئے ہیں کئی سیکٹری فائنانس بھی تبدیل ہو گئے ہیں ایک صاحب تھے جو کہتے تھے دوئی سو ارپیہ دوئی سو ارب عمران خان آئے گا دوئی سو ارب لائے گا اور ایک سو ارب جو ہے وہ آپ کے آئی ایم ایف کے موں پہ مارے گا اور ایک سو ارب سے مسائل کرے گا دو سو ارب ان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت جس وقت انہوں نے حکومت ٹیک آور کیا تھا اس وقت پاکستان کا قرض جو ہے وہ کتنا تھا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا بارہ خود یہی صاحب ایم انسٹری انٹرنیشنل نے ان کے اوپر سنگیل ایک سو اٹھارہ عرب روپے کی کرپشن کا اضام لگایا صرف ایک کیس میں حانکہ این ایچ اے اور منسٹری میں کئی ارب کے گھپلیں موجود ہیں ہم نے اس کو آنیر بھی کیا ہے اور انہوں نے کوئی نوٹس بھی جاری کیا تھا اس کے بعد فرار ہو گئے وہ غیب ہو گئے تو چلے سب کو چھوڑ دیتے ہیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب مراسید صاحب ایک سو اٹھارہ عرب روپے جس میں سات عرب روپے انڈر ہینڈ آپ سمیت لوگوں نے انہوں نے کہا ہے کہ جی کمیشن لیا ہے اور ایم انسٹری انٹرنیشنل کو آپ کوٹ میں کیوں نہیں لے جا رہے ہیں کیوں نہیں ان کو ایک طرف تو خود وہ کوٹ میں لے جائیں اگر وہ بہت ہی ایماندار ہیں اور یہ جھوٹی خبر ہے تو ایم انسٹری انٹرنیشنل کو کوٹ ملے گیا ہے ان کی حکومت ہے اس وقت تو اہم ترین بہت سارے ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور فیصلے بھی وہی دے رہے ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں تو اس وقت تو ایم انسٹری انٹرنیشنل کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی خود عمران خان وزیراعظم نے اپنے محبوب ایک ایم انے جن کو انہوں نے اسٹیٹس منسٹر بنایا اور صرف چھے مہینے میں ان کو فیڈل منسٹر بنایا اور لوگوں نے پوچھا ان کے اپنے لوگوں نے پوچھا میڈیا نے پوچھا کہ آخر ان میں ایسی کیا خوبی تھی مراز سعید میں ایسی کیا خوبی تھی عمران خان اور انہوں نے کیا ایسا چھے مہینے میں کیا تھا کہ آپ نے ان کو اسٹیٹ منسٹر سے فیڈل منسٹر بنا دیا بقول آپ کے کہ ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے کون سی کارکردگی ان کی اچھی ہے قوم کو بھی تو بتائیں جس کی بنیاد پر یہ صاحب چھے مہینے میں سٹیٹ منسٹر سے فیڈل منسٹر ہوئے اور دوسری بات یہ کہ ان کے اوپر صرف ایک کیس میں 118 آر ارب روپے کرپشن ہے اور کوئی عام پاکستانی اینکرز نے یہ اپوزیشن نہیں لگائے کہ داریں نہیں لگائے اس کو یہ کورٹ ملے کیلئے تو آپ کہتے تھے بھیکاری ہے بھیکاری ہے بھیکاری ہے ٹھیک ہے جی بھیکاری اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی میں آگے آؤں گا بتاؤں گا ان کے جو مختلف ان کے اوپر کرپشن اور گھپلوں کے اس وقت اور آرڈٹ ریپورٹس ہے اور پیسے ہیں بہت میجر اس وقت ان کے اوپر اونگلی ہٹھی ہوئی ہے لیکن کسی میڈیا میں جردت نہیں ہے نیشنل میڈیا میں کہ اس قسم کی خبر لاسکے کیوں جو لائے گا وہ فارغ ہو جائے گا اور لائے گا بھی تو ہلکا سے لائے گا تو ہم چند سوالات آج پوٹھیں گے اپنے ویلوگ کے ذریعے اس کا جواب اگر عمران خان صاحب دے گئے تو ان کی بڑی مہربانی ہوں گی اور آج نہیں دیں گے تو حکومت جانے کے بعد ان کو دینا پڑے گا جیسے کہ مختلف سیاستدان اپوزیشن نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب لیں گے آپ سے بھی آپ کے رفقہ سے بھی اور جو آپ نے آفیسز لگائے ہیں جیسے سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب ہیں انٹریس پہ ہوت منی میں آپ نے پاکستان کی دولت کو دوسرے لوگوں میں بانٹ دیا وہ پیسے بھی لے گئے انٹریس بھی لے گئے یہ سب چیز پوچھا جائے گا اور بھی چیز جو کیپٹل فلائٹ ہے اس کے بارے میں بات کروں گا لیکن پہلے آتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے کتنا کرز لے لیا تو سب کوئی پتا ہے کہ انہوں نے لیا تھا دس ہزار میں ایک لیمٹ بیتے دس ہزار پانچ سال میں پیپلز پارڈی نے لیا آٹھ ہزار اور انہوں نے لیا آپ کے پی ایم ایم نے لیا کرز تقریباً دس ہزار آپ تو سترہ ہزار سے اوپر چلے گئے سترہ ہزار صرف تین سال میں بتائیے تو ابھی جو آپ نے کرز لیا ہے آئی ایم ایف سے تو ایک کروڑ آپ نے پانچ ایک ارب پانچ کروڑ لیا ہے اور اس کے لیے آئی ایم ایم نے پہلے کہا کہ دو کام کریں پہلے تو آپ اپنی کریٹیبیلٹی کچھ دیں گی کچھ آپ کے پاس کہیں سے دوست موالک سے جائیں مانگیں کسی سے اور وہ اگر دے دے تو پھر میرے پاس آئیے گا انہ میں مہاہدہ نہیں کروں گا آپ فوراں آپ کے منسٹرز آپ کی یہ آپ کے فائننس منسٹر بھیک مانگنے مقاول آپ کے میں نہیں کہا کرز لیا جاتا ہے لیکن آپ نے کہا تھا کہ یہ بھیک ہوتی ہے اس میں قوم کی غیرت کو بیچا جاتا ہے میں قومی ادارے پھر آپ سے اپنی مرضی کے کام لیتے ہیں پھر آپ ملک کی سلامتی کو ان کے ہاتھوں بیچتے ہیں یہ ڈاکٹر دانش کے الفاظ نہیں ہیں یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں تو بھائی انہوں نے تو دس ہزار لیا تھا پی ایم ایل ایل نے آٹھ ہزار لیا تھا آپ سترہ ہزار لے گئے تو کیا قومی سلامتی کو آپ نے سترہ ہزار تو بہت زیادہ دیا ہے کسی نے اور وہ بھی تین سال میں تو کیا آپ نے بیچ دیا کیا قوم کی غیرت کو آپ نے بیچ دیا کیا آپ بھیکاری بن گئے آپ ہی کے سٹیٹمنٹ ہے تو ابھی جو ریسنٹلی بڑی بات ہو رہی تھی کہ جناب سعودی عرب نے ان کو جو ہے وہ پیسہ دیا ہے آئیے ہم میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی سعودی عرب نے ضرور ان کو اس طرح کی شرائط میں یہاں خیال لکھئے گا قرضے پچھلی حکومت کو بھی ملیں موجودہ حکوم ہے میں کمپیریجن بھی دوں گا انشاءاللہ لیکن اس شرائط پر جس طرح ان کو دیا گیا اس شرائط پر کبھی پاکستان کی حکومت کو سعودی عرب نے قرضے نہیں دی اب کیا شرائط ہے آئیے ان کی سن لیجئے آپ کے آنکھیں اور کان اور دماغ روشن ہو جائے گا اس سے دو چیز کا اندازہ ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس حکومت کے اوپر سعودی عرب حکومت کا اعتماد نہیں اسے لیے شرائط بہت سخت لکھی دوسرا یہ ہے کہ ان کی ان ریلیشنشپ بتا لیے کہ اس وقت سعودی عرب جو پاکستان کا بہت بڑا خیر خواہ ہے ہمیشہ مدد کیے وہ ان کی ریلیشنشپ اور اس حکومت کی ریلیشنشپ کیسی ہے یہ واضح طور پر تو آئیے کیا چیزیں سخت ترین شرائط کیا ہے بھائی وہ یہ ہے کہ یہ قرضہ جو ہے وہ ایک سال کے لیے ایک سال سے زیادہ یہ قرضہ نہیں ہے کسی بھی وقت سعودی عرب یہ قرضہ واپس لینے کا ان کو انٹیمیشن دے سکتی ہے اور اس قرضے کو بہتر گھنٹے کے اندر جناب عمران خان صاحب کو واپس کرنا پڑے گا شرائط سنیے اور اس قرضے پر چار فیصد جو قرضہ لیا ہے انہوں نے تین عرب اس میں چار فیصد سود شرائط شود ہے اور جو ادھار تیل لیا ہے اس پر 3.8 فیصد شرائط شود رکھا ہے یاد رکھئے اگر پاکستان دیکھیں شرط دیکھئے اگر پاکستان بیرونی ادائیگیوں میں ڈیفولٹ ہوتا ہے تو یعنی پاکستان کسی بھی جائے گا بیرونی ادائیگی میں ڈیفولٹ ہوتا ہے تو سعودی عرب اس کو ڈیفولٹ سمجھے گا اور اپنی رقم واپس مانگی گا اگر چو سود کی رقم ہے سعودی عرب کی اس میں تاخیر ہوئی تو اسے ڈیفولٹ سمجھا جائے گا اور فوری طور پر رقم موجودہ عمران خان کی حکومت نے شرائط جتنے بھی شرائط ان میں سے ایک شرط بھی نہیں سہی کی ایک شرط بھی روکی ایک شرط بھی غلط کی تو اسے ڈیفولٹ سمجھا جائے گا اور سپاتر گھنٹے گے اندر یہ رقم واپس کرنی ہے کسی وجہ سے پاکستان کی آئی ایم ایف کی رکنیا دیکھئے کتنا بڑا یہ چیز ہے کسی بھی وجہ سے پاکستان کی آئی ایم ایف کی رکنیت اگر ختم ہوتی ہے تو پھر اسے ڈیفولٹ سمجھا جائے گا اور سعودی عرب اپنا بہتر گھنٹے کے اندر پیسہ مانگ لے گا اور یہاں پہ دیکھیں کہ اگر مہائدے میں اگر مہائدے میں کوئی تنازہ آ جائے تو اس کو پاکستان کے قانون کے تحت یا دونوں کے قانون کے تحت نہیں سعودی عرب کے قانون کے تحت جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا پاکستان کی کوئی اس میں قانونی انٹریسٹ یا ان کی حیثیت نہیں ہے اس کو صرف سعودی قانون کے تحت آپ کے چلایا جائے گا اب یہ اس بنیاد پر انہوں نے لیا ہے کہ پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں کسی حکومت نے سعودی عرب سے اگر لون لیا یہ کسی بھی حکومت سے لون لیا تو ان شرائط پہ نہیں لیا دوسری طرف آئی ایم ایف سے ان کو ایک عرب پانچ کروڑوں ملے ہیں دیگ کے یہ خود کہتے ہیں اور اس سے پہلے ان کو ایک سو باون سے ڈالر ایک سو پچھتر پہ لے جانا پڑا بجلی کے نرک کو مزید انہوں نے بڑھایا اور آٹویں دفعہ انکریز کیا اور ایک سو پیٹرول کی قیمت ایک سو پیٹالیس سے اوپر لے گئے چھتر تھی تو یہ تھی ابھی تو 68 پہ آگئی ہے لیکن نیچے نہیں آئی ہے سننے میں آرہا ہے 20 روپے اور بڑھایا جا رہا ہے تو آئی ایم ایف ابھی کیا کرے گی ان کے ساتھ یہی کرے گی نا کہ جی یہ تو کر چکے ہیں پہلے اس کو دکھا چکے ہیں اور جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے وہ اللہ اللہ وہ معاہدہ پبلک ہو جائے اب یہ معاہدہ پبلک ہوا ہے سعودی عرب کا جو ہم نے آپ کو بتایا ہے بتائیے آپ کہاں کھڑے بیکاری بھی منایا قوم کی غیرت کو بھی آپ نے یہ کر دیا قومی سلامتی کا سعودہ بھی آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ اس سے سعودے ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا آپ کی ویڈیوز چلا دوں کیا اتنا احتیاط رکھتا ہوں کہ نہیں چلا تھا بہتنے کیا رہ جائے گی اب آئیے جناب ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جناب جو آرڈٹ ریپورٹ میں ان آرڈٹ ریپورٹ تک رسائی دی جائے کیوں کیوں کہ آئیے میں بتاتا ہوں کہ پاکستان کو کرونا ویکسین کے حوالے سے یہ آرڈٹ ریپورٹ ہے جس میں 40 بلین کا گھپلا ملا 40 بلین کا میں آپ کو ایک بہت اہم اطلاع دے رہا ہوں کہ یہ 40 بلین پھر بھی کم ہے اس سے پہلے جو ایک آرڈٹ ریپورٹ نکلی تھی اور اس کو فوری طور پر اس کو دبا دیا گیا تھا کیونکہ وہ ادارے سے نکل آئی تھی اور اس میں عربوں اور خربوں کی جو ہے وہ گھپلے تھی اور فوری طور پر اس پر پریشر ڈالا گیا اور وہ ریپورٹ غیب کر دی گئی پھر ہی یہ ریپورٹ ایک آڈیٹر جنرل یعنی اس ریپورٹ کو لاتے تو کتنا بڑا گھپلہ تھا اس ریپورٹ کو جہاں کٹ کر کے بنائے ہوا فورٹی بیلین کا آپ کے گھپلہ نکل آیا 1.386 آئی ایم ایف نے ان کو دیا پیسہ 1.386 بیلین ڈالرز آئی ایم ایف نے USA نے دیا 8 ملین ڈالر UK نے دیا 144 ملین پاؤنڈ یورپی یونین نے دیا 153 یورو ملین یورو اور ADB ایشن ڈیولپنٹ بین نے دیا 300 ملین ڈالرز اس کے علاوہ چین روس اور دیگر ممالک نے پاکستان کی اربو روپے کی مدد بھی کی اور فری ویکسین بھی آئی امریکہ سے بھی چائنہ سے بھی بھر بھر کے آئیے تو اب اس پر audit اس audit objection کو ہی لے لیتے ہیں جو 40 billion کا آپ کا گھپلا ہے تو بتائیے اس 40 billion کا گھپلا کیسے ہوا کون لوگ اس میں لوگ ہیں کیوں وہ پرانی پہلے والی audit report کو دبا دیا گیا کیوں فوری طور پر جو auditor general پاکستان تھے جنہوں نے یہ report نکالی تھی ان کو retire کر دیا گیا چلے آئی ایم ایف نے یہ رسائی مانگی ہے ان کے اندر یہ پیسے ہیں جو دیے گئے یہ تو میں نے چند جو ذرائع تھے بہت اہم ترین اس سے آپ کو یہ بتایا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ان کے ہی فائنانس کے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ 42 عرب ترسیلات آئیں ہیں 42 عرب کی اور 30 عرب سے زیادہ قرض لیا گیا ہے اور 4.2 آئی ایم ایف نے ڈیارک کیچ دیا تھا 4.2 ڈالر تو 82 30 اور یہ 4.2 کتنا ہو گیا بتائیے 82 اور 30 یعنی 110 112 اور پھر یہ 4.2 تقریبا 115 کے قریب ہو گیا تو یہ جو پیسہ آپ نے لیا ہے عمران خان صاحب آپ کے ہی لوگ یہ کہہ رہے ہیں تو اب یہ بتائیے کہ یہ پیسہ اگر لیا ہے تو یہ کہاں گیا ہے اور آپ نے اگر سارے قرض اتار دیئے گئے تو آج بھی آپ جو ہیں وہ سب سے زیادہ مقروض کیوں ہیں اور اگر یہ کسی پڑے پروجیکٹ میں لگا ہے کیونکہ انہوں نے دس ہزار آپ کے تقریباً اگر دس ہزار چھ سو ایک سٹھ کا پیسہ لیا تو وہ انہوں نے آپ کے بڑے بڑے پروجیکٹس لگایا ہے پی ایم ایل نے پیپلز پارٹی نے لیا تو ان کے بھی پروجیکٹس آپ کا ایک پروجیکٹ بھی نہیں ہے تو قوم آپ سے اس بات کا جواب پوچھتی ہے ان باتوں کا دیجئے اگلے وی لوگ میں میں بہت اہم ایک اور ایکانومی کے حوالے سے اور دنیا میں جو ہے وہ حوالے سے بتاؤں گا تو یہ سوال کا جواب وزیر آزم کو دینا ہے قوم کو دینا ہے جو میں نے یہ چیزیں اٹھائی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے تو گناہی چکے یا دینا ہے